بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رانہ سناولہ شکنجے میں آگئے سپریم کورٹ نے سارے کیسز منگوالیے نون لیگ کی گیم ختم ہو گئی آرمی چیف نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے صرف پاکستان کے مفادات کو دیکھا جائے گا اور پاکستان کے لیے فیصلے کیا جائیں گے دوسری جانب ایک اور بڑی خبر کے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تحادی چودری پرویز الہی نے نون لیگ کو پنجاب اسمبلی کے اندر دن میں تارے دکھا دیئے ہیں ان تمام خبروں کی تفصیلات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نٹفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا دلچسپ کھیل جاری ہے جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی چاروں جانب سٹوک کھیل رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے رکنے قومی اسمبلی اور صوبائی وزیر قانون اتا تارڑ کو پنجاب اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا اور آج بھی بجٹ پیش نہیں کرنے دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ سارے معاملات حکومت پہلے تیہ کرے تو اس کے بعد بجٹ کا عمل آگے چلے گا چودری پرویز الہی نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی یہ ہاؤس کا معاملہ ہے آج پنجاب کا بجٹ پیش ہو جائے گا لیکن سارے معاملات تیہ کر لیں گے تو آگے چلے گا انہوں نے کہا کہ ہمارے ممبران کے خلاف جالی کیسز بنائے گئے آج آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری کو اسمبلی آنا پڑے گا وزیرعالہ بھی ایوان میں ایک ممبر ہیں انہیں رولز کے مطابق چلنا ہوگا ایوان میں ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس بدنظمی کے باعث ملتوی کر دیا گیا تھا اور صبح کا بجٹ پیش نہیں کیا گیا تھا اب بجٹ کے لیے اجلاس آج طلب کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ مہیا کیا جائے جس کے کہنے پر جس کے حکم پر پنجاب اسمبلی کے اندر ایلیٹ فورس کے خواتین کو نے خواتین کو ضد و قوب کیا اور یہاں تک کہ ایک تحریک انصاف کی رکنے قومی اسمبلی کافی سریس آلت میں چلی گئی اور کئی مہینے ٹریٹمنٹ کے بعد اب کچھ بہتر ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ پر بھی تشدد کیا گیا اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے اہلکاروں پر تشدد یاد رہے کہ اس وقت نہ تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس داخل ہوئی اور تشدد کیا گیا دوسری جانب یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت نے سپیکر پنجاب اسمبلی کو ہٹانے کے حوالے سے بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں حمزہ شہباز کی زیر صدارت ایک مشاورتی اجراس ہوا ہے جس میں حکومتی وزیروں نے پنجاب اسمبلی کے نیا سپیکر لانے کا طریقہ اکار بتا دیا ہے اب نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلا کر سپیکر پنجاب اسمبلی بیزت کرنا چاہتے ہیں مارڈل ٹاؤن کیس میں بھی یہی کچھ ہوا تھا لیکن اب پولیس کا مورال ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے چودری پرویز الہی کو ہٹایا جائے اور اس مقصد کے لیے سترہ جولائی کو زیمنی الیکشن جیت کر مطلوبہ ایم پی اے پورے کر کے سپیکر کو گھر بھیج کر نیا سپیکر ایک مذاکراتی دور متوقع ہے جس میں آئی جی چیف سیکرٹری کے معاملے پر ڈیڈ لاغ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے اہم رانما معاملات تیہ کرنے کی بہمی کوشش بھی کریں گے حکومت نے گزشتہ روز مذاکرات میں اپوزیشن پر مقدمات کی واپسی کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا حکومت مقدمات واپس لینے کا اعلان ایوان میں کرے گی اور مقدمات واپسی کا جائزہ لینے کے لیے دو رکنی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رانا سناولہ جس نے وزیر داخلہ بنتے ہی سب سے پہلے ای سی ایل سے ان سب لوگوں کے نام نکال دیا جو چار سو کے قریب ہائی پروفائل مقدمات میں مطلوب اشخاص سے سپریم کورٹ اور پاکستان نے پہلے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا تھا اور اب سپریم کورٹ تحقیقاتی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس کیس میں ایف آئی اے نے ہائی پروفائل مقدمات کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے جو لفاف مہیا کیے گئے ان تمام شواہد اور ریکارڈ پر ڈیجیٹل ریکارڈ یو ایس بھی جمع کروا دی گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم اور وزیراعالہ سمیت ایف آئی اے کے چودہ ہائی پروفائل ملزمان کے نام ایسی ایل سے نکال دیے گئے اجاز حارون نامی ایسی ایل سے نکالے جانے کے بعد بیرون ملک گئے اور تاحال وہ واپس نہیں آئے کیس کی سماعت میں جسٹس محمد علی مزر نے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس کہاں ہیں ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ کمیٹی کا گزشتہ روز اجلاس ہوا منٹس ایک دو روز میں مل جائیں گے انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں ایڈیشنل کو پیش ہونے کا کہا ہے اور ایڈیشنل نے ایسی ایل رولز میں ترمیم سے متعلق ایسو پیز بنا کر تمام اداروں کو بھیجوا دیئے ہیں ایڈارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ایسی ایل سے نکالے گئے تمام ناموں کا الگ الگ کر کے دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا بینچ میں شامل جسٹس اجاز الحسن ایسا نے استفسار کیا کہ جو ترمیم ہو چکی ہے یا جو نام ایسی ایل سے نکل گئے ہیں ان کا کیا ہوگا اس پر ایڈیشنل ایٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ نیب اور ایف وائیے سے مشاورت کے بعد رولز بنایا جائیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ جو لوگ خود بینیفیشریز ہیں وہ رولز میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں پانچ رکنی لارجر بینچ نے بینچ نے ایسی ایل میں شامل افراد کو بیرون ملک سفر کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینے کا حکم دے دیا ایٹارنی جنرل نے حکومت اطالت کو بتایا کہ وہ یقین دھیانی کراتے ہیں کہ بیرون ملک جانے سے پہلے متلکہ شخص وزارت داخلہ سے اجازت لے گا ایٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت قانون سازی نہیں کر لیتی یا بھوری طریقہ کار رائج رہے گا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم قانون کی حاکمیت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوال اہم ہے کہ مقتدر لوگوں نے ایسی ایل رولز میں ترمیم سے فائدہ اٹھایا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جن لوگوں کے مقدمات زیر التواہ ہیں ان کے لیے مروضہ طریقہ کار پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات منفرد نویت کے ہیں پارلیمنٹ میں اکثریتی جماعت پارلیمنٹ سے باہر ہو چکی ہے اور ملک اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگزیکٹیو کو اپنی اختیارات آئین و قانون کی روشنی میں استعمال کرنے ہوں گے انہوں نے کہا کہ کسی بھی تحقیقاتی ادارے اور ایجنسی کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نظر رکھیں گے کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے انہوں نے کہا کہ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو مشکلات ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جس نے سرکاری کام سے باہر جانا ہے اسے اجازت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ سسٹم چلنے دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے کابینہ کمیٹی میٹنگ کے منٹس طلب کر لیے اور جسٹس اجازل ایسن نے ریمارکس دیئے کہ کیا ایسیل رولز کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی ہے جس پر ایٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کابینہ کمیٹی برائے کانون سازی میں معاملہ زیرے غور ہے کیو جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یک طرف پارلیمان سے کانون سازی بھی کانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ سمجھ نہیں آرہی حکومت کرنا کیا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حکومت بہت کمزور وکٹ پر کھڑی ہے اور واضح بات کی بجائے ہمیشہ ادھر ادھر کی سنائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان تمام ناموں کو اگر دوبارہ ایسیل میں ڈالا جائے گا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت کے اسی فیصد وزراء کے نام اس میں ڈالے جائیں گے جس میں رانہ سناولہ کا بھی نام ہوگا جو آج کل خیر سے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں دوسری جانے پاکستان کی مسلح افواج کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایک بڑی کامیابی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو فیٹف کی گریلسٹ کی سازش میں سے نکالنے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے جو مثالی کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی تعریف کے لائق ہے دو سال سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھارتی لابی نے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھی جس کی وجہ سے پاکستان گریلسٹ میں ہے بھارت کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے لیکن پاک فوج نے یہ سازش ناکام بنا دی اگر ماضی کی طرح ہٹ درمی اور سیاسی نکتہ نظر سے فیٹف نے نہ دیکھا اور نیوٹرل رہ کر معاملے اور کیس کو دیکھا گیا تو انشاءاللہ پاکستان گریلسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے اس حوالے سے ماضی میں بھی یہی فیصلہ کیا اور اب بھی فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے نہ صرف پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی بلکہ آنے والے دنوں میں صرف پاکستان کی سلامتی کے فیصلے کیا جائیں گے کسی کے سیاسی مفادات کو نہیں دیکھا جائے گا